اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیا حال ہے آپ سب کے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لئے چون لے قرآن و حدیث کو سیکھنے کی سمجھنے کی اللہ اور رسول کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے جس طرح کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کی اور ان سے کیوں محبت کی وہ ہم جانیں گے ہم نے بھی وہی کچھ کرنا ہے نا تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے اور ہماری قدم قدم پر اہنمائی کرے اور آخرت میں ہم سے راضی ہو جائے ہمیں جنت الفردوس میں جگاتا فرمائے آمین اللہم آمین بچوں آج ہم یہ جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بقابے کیوں چھوڑا تھا اور حاجرہ علیہ السلام نے کن دو پہاڑوں کے درمیان سا چکر لگائے تھے اور پھر کیا ہوا تھا جی اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی بچوں حباری پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اراک کے شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا نام ابراہیم رکھا گیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا لیا انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی بوتوں کی پوجہ کو چھوڑنے کا حکم دیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ہر آزبائش پر پورے اترے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا انہوں نے فوراں عمل کر لیا یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی نا کہ اللہ نے ان کی آگ کیسے بھجا دی جب قوم نے انہیں آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بھی آزبائش میں ڈالتے تھے وہ شور شرابہ نہیں کرتے تھے وہاویلہ نہیں مچاتے تھے کہ کیا مسئیبت ہے یہ آزبائش مجھ پر ہی آنی تھی نہیں بڑی محبت سے بڑے شوق سے وہ اس آزبائش پر پورا اترتے تھے جیسے کہ انہیں کہا گیا آگ میں کود جاؤ قوم نے کہا نا کود گئے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری پھیر دو پھیر دی اس طرح بہت ساری آزبائشیں آئی ہر ہر آزبائش پر وہ پورا اترے یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا خلیلاللہ وہ بن گئے اللہ کے دوست جی بچو یہاں سے کیا پتا چلا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں دوست بنائے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے اور محبت کا کیسے پتا چلے گا ایسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس بھی آزبائش میں ڈالیں گے ہم سبر کریں گے ہم کہیں گے یہ اللہ کی مرضی ہے کوئی بات نہیں بہت گرمی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے ہماری ماما کھانا بنا رہی ہے بہت ٹائم لگے گا تو بالکل شور نہیں کرنا خاموشی سے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا دروش شریف یا آیت الکرسی کچھ بھی ہم نے پڑھنا ہے تسبیح کرنی ہے اور یا ہنوہ کر لینا ہے یا انبیاء کرام کی جو سٹوری زین کو سن لینا ہے سبر کرنا ہے اور ہر آزبائش کو پہچان بھی جانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے کہ ہم کرتے کیا ہے کرنا کیا ہے اللہ کی رضا میں راضی سبر پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہمیں اپنا انشاءاللہ دوست بنائے گا بچوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حاجرہ کے ہاں ایک خوبصورہ سا بیٹا پیدا ہوا حضرت اسبائی علیہ السلام اللہ نے نام رکھا ان کا اور جب حضرت اسبائی علیہ السلام ابھی بالکل بچے ہی تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں مکہ میں چھوڑ دو کتنا مشکل کام تھا نا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراں اللہ کے حکم کی تعمیل کی اللہ کا حکم مانا اور انہیں مکہ میں چھوڑ دیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں یوں کیوں چھوڑیں ہیں ہمارے پاس تو تھوڑا سا پانی ہے چند خجوریں ہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے یہاں آگے پیچھے کوئی آبادی نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کوئی مسافر تک یہاں سے نہیں گزرا تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے حکم پر چھوڑ رہا ہوں تو وہ خوش ہو گئی انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا ہم تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا ایمان کتنا زیادہ تھا نا مضبوط ایمان تھا پہاڑ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے بہت جلد بچوں ان کا پانی ختم ہو گیا خجورے بھی ختم ہو گئیں اور حضرت اسبائی علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگ گئے بہت چھوٹے سے بچے تھے ایڑیاں رگڑے تھے پہاڑ کے اوپر اور بچوں حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی یہ تکلیف دے کر بلکل تکلیف کو برداشت نہیں کر سکیں وہ تکلیف دے کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی لیکن انہیں اللہ سے اچھی امید بھی تھی لہذا پانی کی تلاش میں وہ صفہ اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان چکر لگانے لگی ساتھ چکر انہوں نے مکمل کیے اور وہ کبھی صفہ پہاڑ پر چڑھتی ہیں اور دور دور دیکھتی ہیں کہ کوئی مددکار نظر آجائے کوئی انسان نظر آجائے اور پھر وہ مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں اس طرح سے ساتھ چکر جب مکمل کیے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی مدد فربا دی ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے زمین پر پر مارا اور وہ جگہ جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڈیاں رگڑے تھے وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا کہا جاتا ہے اس چشمے سے پانی اتنی زور سے اوپر کو اُبلا اُچھلا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا زمزم ٹھہر جاؤ رک جاؤ اور پانی رک گیا جیسا کہ آج کل وہ کوئی کی شکل میں ہے نا بچوں یہ چھوٹی سی بستی تھی مکہ کی جب یہاں پانی کا انتظام اللہ تعالی نے کر دیا تو بہت سارے لوگ آ کر عباد ہو گئے اور پانی جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تھا جب یہ ان کو پانی دینے لگیں تو انہوں نے بھی ان کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا اصل میں خیال کون رکھ رہا تھا اللہ سبحانہ تعالی یہ سارے انتظامات کس نے کیے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے کیے تھے اور بچوں حضرت اسبائی علیہ السلام بڑے ہوتے چلے گے سب لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی بہت تعریفیں بھی کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کبھی کبار آتے تھے اپنی بیوی اور بچوں کو ملنے کے لیے اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں انہیں بلند کرو اور دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھائیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ جو کوشش ہے یہ جو ہماری نیکی ہے اس کو قبول فرما لے ربنا تقبل منہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی یہ خدمت قبول فرما یعنی اتنا نیکی کا کام کر رہے تھے کوئی تقبول نہیں تھا کوئی بڑائی نہیں تھی بلکہ اللہ سبحانہ تعالی سے اس نیک عمل کی قبولیت کی دعائیں کر رہے تھے ہمیں بھی دیکھنا ہے ہم جو جب کبھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں یا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے بس تو راضی ہو جا ہم سے ہمارا دوست بن جا ہمارا مددکار بن جا ہمارے لئے دین کے راستے کھول دے ہدایت کے راستے آسان کر دے اور آخری سانس تک ہم تجھے راضی کرتے رہیں اور اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ تُو ہم سے راضی ہو اور بچو دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی انبیاء کرام جیسا مضبوط ایمان نصیب فرما دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ہر ہر آزمائش کو پہچاننے کی اور اس پر صبر کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہر ہر آزمائش میں سے پھر ہمیں نکال دے ہمارے لئے آسانی فرما دے اور ہم نے جو صبر سے وہ آزمائش گزاری ہوگی اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عجرِ عظیم بھی دے دنیا میں بھی ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ہنیشہ ہم اللہ سبحانہ تعالی سے دعائیں مانگتے رہیں نیک عمل کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین اللہم آمین بچے اپنا خیال رکھئے گا سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشد لا الہ الا انتا نستغفیروکا ونتوبو الیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ